بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا ٹوپک ہے خوائلز فائلز کمانڈ ایسے ہی ہے جیسے کہ ڈاؤس میں ڈائریکٹری کمانڈ ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈائریکٹری کمانڈ کس لیے یوز کرتے تھے ڈاؤس میں ہم کسی بھی پارٹیشن یا کسی ڈرائیو کی اندر موجود فائلز کو اگر ہم دیکھنا چاہتے تھے تو ڈائریکٹری کمانڈ کو یوز کیا کرتے تھے سیم اسی طرح یہاں پر بھی فائل کمانڈ یوز ہوگی تھوڑا سا اس کو اس کے سنٹیکس میں تھوڑا سا چینج ہے وہ ہم دیکھ لیں گے کیسے ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں اس کو یہ کمانڈ اس کو لسٹ دی نیمز آف آل فائلز ریزائیڈنگ آن دی سپیسی فائیڈ ڈرائیو یعنی یہ کمانڈ ان تمان فائلز کے نام کی لسٹ دے رہتی ہے جو کہ کسی سپیسی فائیڈ ڈرائیو پر موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا سنٹیکس کیا ہے سنٹیکس دیکھ لیں فائلز فائلز پاتھ نیم یعنی یہاں پر اس کا پاتھ نیم دیکھیں یہاں پر یہ اپشنل ہے ان بریکٹرز آپ کو نظر آ رہی ہیں یعنی ہم فائلز کمانڈ ویداؤڈ پاتھ نیم بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں اس کی انٹرپریٹیشن میں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ سنٹیکس کیا بتا رہا ہے پاتھ نیمیز دی اپشنل پیرامیٹر ویچ اف امیٹڈ یعنی یہ کو اپشنل پیرامیٹر اگر اسے امیٹ کر دیں ختم کر دیں کمانڈ لسٹ آل فائز کرنٹ ڈریکٹری آف دی سلیکٹی ڈرائیو یعنی جو سلیکٹی ڈرائیو ہوگا اس کی جو کرنٹ ڈریکٹری ہوگی یا سب فولڈر ہوگا اس کے اندر جتنی بھی فائز ہیں ان کو دکھا دے گا اس کے ساتھ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فائز کے ساتھ ہم جو پیرامیٹر ہیں یہاں پر آپ سٹیرک وائل کارٹ سچ اس سٹیرک اینڈ کوئسن مارک اینلسو بھی یوز ان پاتھ نیمی یعنی پاتھ نیمی ہم سٹیرک اور کوئسن مارک کو بھی یوز کر سکتے ہیں یہ اسی طرح ہی ہے جیسے ڈریکٹری کمانڈ میں ہم سٹیرک اور کوئسن مارک استعمال دیا کرتے تھے سٹیرک استعمال ہوتا تھا فورoopیٰ blind کے لیے اور کوئسن مارک استعمال ہوتا تھا کریکٹر کے لیے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا لکھا ہوا کوئسن مارک اس اسیچ مئی کمانی کریکٹر ان دی فائل اور ایکسٹینشن کسی کریکٹر کو مئیمیس کرنے کے لیے ہم کوئسن مارک استعمال کرتے ہیں یعنی کتنے کریکٹر آپ دینا چاہ رہے ہیں آپ آگے جل کے آپ کلیر ہو جائے گا ایسٹریک اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی بھی فائل نام آپ دینا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اس کی ایکزمپل میں آپ کو مزید واضح ہو جائے گا ایکزمپل دیکھتے ہیں پہلی دیکھیں فائلز لسٹ آل فائلز ان کرنٹ ایکٹری آف دی سلیکٹیڈ ٹرائب اب اس کی اگر ہم پریکٹیکلی اس کو کر کے دیکھنا چاہیں فائلز کی کمانڈ کو جی ڈی 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 کو آپن کرتے ہیں اور یہاں میں اب یہاں پر اس وقت ہم سی پارٹیشن پر مجود ہیں تو ہم فائلز دیکھتے ہیں فائلز اور دیکھیں اس نے سی پارٹیشن پر جتنی بھی فائلز ہیں ان کے لسٹ آپ کو دے دی ہے اسی طرح واپس آتے ہیں نیچسٹ کمانڈ اس میں آ رہی ہے فائلز انورٹڈ کومو میں سٹریک ڈاٹ ڈاگ ٹھیک ہے اس پارٹیشن میں جس میں ہم اس کو کر کے دیکھتے ہیں فائلز سٹرک ڈاٹ ڈی او سی انٹر کرتے ہیں کہتا ہے فائل نوٹ فاؤنڈ اس کا مطلب ہے ڈاک فائل یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے ہم کوئی اور دیکھ لیتے ہیں دوبارہ فائلز کے کمانڈ سے دیکھتے ہیں پی وائی ڈی ایک اکسٹنشن ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں فائلز سٹرک ڈاٹ پی وائی ڈی اور انویٹڈ کمان کو کلوز کر دیتے ہیں اب یہ کیا کرے گی کہ فائل کا نام کچھ بھی ہو لیکن اس کی اکسٹنشن پی وائی ڈی ہوگی وہ تمام فائلز کو دکھا دے گا لیکن تمام فائلز ان کا نام کچھ بھی ہے لیکن اکسٹنشن پی وائی ڈی ہے وہ اس نے دکھا دی ہیں اور ہم نے اس میں بک کی اکسٹنشن میں ڈاک تھی تو ڈاک نام کی ڈاک اکسٹنشن کی کوئی بھی فائلز جگہ پر موجود نہیں تھی اس لئے اس نے نہیں دکھائی اب واپس آتے ہیں بک میں بک کی اکسٹنشن کی طرف اس کے بعد نیکس کمانڈ وہ دے رہا ہے فائلز ڈی کولن سٹرک ڈاک سٹرک اب یہاں پر یہ جو کمانڈ ہے یہ بتا رہی ہے کہ ڈی پارٹیشن میں جتنی بھی فائلز ان کو دکھا دو اب یہاں پر اس ہارڈسک میں اس کمپیوٹر کی ہارڈسک میں صرف اگر ہم دیکھیں تو صرف ایک پارٹیشن ہے تو یہاں دیکھیں صرف ایک پارٹیشن ہے اس لئے ہم دوسری پارٹیشن ڈی ویڈی کے لئے ہے ڈی ڈرائیو تو اس میں ڈی ویڈی نہیں لگی ہوئی اس لئے ہم اس کمانڈ کو فیلحال یوز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو ہم واپس آتے ہیں آگلی کمانڈ دیکھتے ہیں لیکن یہ کمانڈ کرنی کیا تھی اس نے لسٹ آل فائلز آن ڈی ڈرائیو اگر اس میں ڈی ڈرائیو موجود ہوتا ہے یعنی ڈی پارٹیشن بھی موجود ہوتی تو اس نے تمام فائلز کو دکھا دینا تھا جو ڈی پارٹیشن پر موجود تھی ٹھیک ہے اگر آپ کے لائپ ٹوپ آپ لائپ ٹوپ کے ہارڈسک پر ایک سے زیادہ پارٹیشن ہے تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں کمانڈ اس کے بعد دیکھیں کہتا ہے فائلز م ا ا ا ار questionmark ڈاٹ xls یہ کمانڈ کیا کرے گی اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ان تمام فائلز کو ڈسپلی کرے گی جن کے سٹارٹ میں م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ر ا ہے جن کے نام کے سٹارٹ میں م ا 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 اور چوتھا کریکٹر کوئی بھی ہو سنگل کریکٹر نہیں ٹوٹل چار کریکٹرز کو دکھائے گا ایکسٹینشن ایکسلس ہونے چاہیے تو یہاں پر دیکھیں اس کی انٹرپیٹیشن تھوڑی سی ہے اس کمانڈ کی list all files whose extension is xls تمام فائلز کو دکھائے گا جنسی extension xls ہے whose name consist of four characters جن کے نام کے ساتھ چار characters ہیں ٹھیک ہے اور چار characters میں کیا first three characters of their name are m.a.r ان کی پہلے تین character m.a.r ہونے چاہیے and the fourth characters could be any چوتھا character کوئی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اب ہم کر کے دیکھتے ہیں اسی کمانڈ کو ٹھیک ہے تو اس میں جاتے ہیں gw basic میں spc basic میں تو کمانڈ کیا تھی اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں وہاں m.a.r اس نام اس ان characters کی تو یہاں پر فائل موجود نہیں ہے تو ہم یہاں پر یہ دیکھے p.a.a.p.y.a.p.y.d.p.y.f buy Themen by 7 pi Mm 7 پی و 17 پی و 17 ہم دیکھتے ہیں files styric filter list سیون اور اس کے بعد ایک کریکٹر دیتے ہیں اور اس کے بعد ڈاٹ لگاتے ہیں اس کے بعد کہہ لیتے ہیں ایکسٹینشن کچھ بھی ہو ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ چار کریکٹر والی کوئی فائل ہے یہاں پر انٹر کرتے ہیں فائل نوٹ فاؤنٹ کیونکہ دیکھیں یہ پی وائے سیون کے ساتھ نمبر آف کریکٹر زیادہ ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم دیکھنا چاہیں اگر یہ موجود ہوتی تو یہاں پر اس نے دکھا دینا تھا ٹھیک ہے اب ہم اگلی اگزیمپل دیکھتے ہیں اب یہاں پر اس نے کچھ اگزیمپل یہاں پر دی ہوئی نے کہا تھا جی یہ فائل کی کمانڈ سے علا کے اس نے دکھائی ہوئی ہے وہ ہم نے خود کر کے دیکھ لیا اسی طرح یہاں پر یہ فائل جی کولنڈ سٹارک ڈسٹارک یعنی جی پارٹیشن کے اندر تمام فائل کو اس نے دکھایا اور جی پارٹیشن یہاں پر نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ہر لیپ ٹوپ میں نہیں ہیں تو آپ کے اگر لیپ ٹوپ میں ہیں تو آپ اس پارٹیشن کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کمانڈ کو ہم نے کر کے دیکھا ہے تو اس میں کوئی بھی کم کوئی بھی فائل ایسے نہیں ہے جس میں ٹوٹل نمبر کریکٹر چار ہوں تو ہم کمانڈ اس طرح سے بھی لگا کے دیکھ سکتے ہیں یہ فائل پی وائے سیون کریکٹر کی لیمٹ نہیں لگاتے اور اس کی جگہ ہم پھر دیں وہ فائل دکھاؤ جن کے سٹارٹنگ کریکٹر جو ہے وہ پی وائے سیون ہو بعد میں نام میں کچھ بھی ہو سٹاریک ڈارٹ سٹاریک اب یہ کیا کمانڈ کرے گی فائل پہلے وہ تمام فائل دکھائے گی جن کے پہلے تین کریکٹر پی وائے سیون ہیں بعد میں جتنے بھی کریکٹر ہیں ایک سے زیادہ بھی ہیں وہ دکھا دے گی اور اس کی ایکسٹینشن کچھ بھی ہو انٹر کرتے ہیں یہ دیکھیں اب اس نے پی وائے سیون سے سٹارٹ ہونے کے لئے تمام فائل دکھا دی ہیں اور ایکسٹینشن اس کی کچھ بھی ہو یہاں پر پی وائے ڈی آر ای لیکن کچھ بھی ہو سکتی تھی تو اب ہم واپس آتے ہیں فائل کی بک پر اور اس یہ ہماری فائل کی کمانڈ یہاں پر کمپریٹ ہو جاتی ہے جس کو ہم ویڈیو کو یہ ہی ہی کنکلوٹ کرتے ہیں شاید موسیقی 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 موسیقی